علم و ملسلہ کے معاشرہ فقہ شرینت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ اللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما باعث و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین آج ماہ رمضان کی چوتی شب آپ پہنچی ہے بڑی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزرتا جا رہا ہے یعنی چوتی شب تین روزے پورے ہو گئے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے ہمیں مغفرت سے نوازے اور اب جو آج جو رات آئیے وہ رات بھی کم اہم نہیں ہے یہ تو پورے ہفتے میں یہ رات اہم ہے یعنی پورے سال یہ رات اہم ہے اور جو کل جیسے رمضان کا پہلا جمعہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے تو رمضان کا پہلا جمعہ یہ کم اہم نہیں ہے یعنی جمعہ ویسے ہی دنوں کا سردار ہے جب یہ جمعہ ہمیں ماہ رمضان میں ملتا ہے تو ویسے ہی چوبیس ساتوں میں خوب مغفرتیں ہو رہی ہوتی ہیں یعنی رمضان کے علاوہ ایک کروڑ چوالی سلا یعنی ون کروڑ فورٹی فور لیک گناہ گار بندے بخشے جاتے ہیں تو رمضان میں تو مغفرت و بخشش کی تو پھر کونٹیٹی کتنی ہوگی اس کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے اور اس کی عطا پر روک نہیں اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکت عطا فرمائے آپ دیکھنے سننے والوں کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں آپ میرے لئے بھی دعا کریں ہم سب ایک گسرے کے لئے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں برکتوں سے نوازے مغفرت سے نوازے اور یہ کہ ہمارے آپس کے معاملات میں گھر بار میں کاروبار میں دستر خان میں برکت عطا فرمائے آج ایک بڑی پیاری مدری باہر مجھے پتا چلی ایک کسی کے گھر سے پتا چلا کہ آج دوپر یعنی انہوں نے جو کھانا بنائے افتار کے لیے تو انہوں نے نیت کی تھی بی بی فاطمہ خاتون جنت عضی اللہ تعالیٰ کے حسن سواب کے لئے فاتحہ وغیرہ کیا تو پتا چلا کہ انہوں نے اتنا مطلب ماشاءاللہ آگے پیچھے اوپر نیچے مختلی جگہ پر تقسیم کیا لیکن کھانے میں اسی برکت تھی کہ کھانا ختم نہیں ہو رہا تھا تو یہ ان کا بھی یہ حسن زن تھا اور میرا بھی حسن زن ہے اور ہر عاشق اہلہ بیعت کہ یہ حسن زن ہونا چاہیے کہ یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عصال سواب کی برکت تھی ان کے فاتحہ کی برکت تھی اور ان کے عصال سواب کے لئے تقسیم کی برکت تھی کہ کیوں نہ ہو کہ ان کے بابا جان رحمت علمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی بکری کے سوکھے تھن پر ہاتھ رکھیں تو وہ دون سے بھر جائے اور کسی پیالے میں اپنے انگوشتیں مبارک انگلیں مبارک ڈال دیں تو اسے پانی کے چشمیں بہنیں شروع ہو جائیں اور ان کی تو وجود پاک میں اتنی برکتیں ہیں تو ان کے لعب دہن میں برکتیں ہیں ان کی آل اور ان کی اولاد میں کتنی برکت ہوتی ہوگی بندہ غور کریں تو اللہ کریم بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے ہمیں مالہ مال فرمائے اور اہلِ بیعت کی مزید محبت ہمیں عطا فرمائے جیسا کہ پہلے اعلان ہو چکا تھا کہ سلسلہ ہمدردی یہ انشاءاللہ ہفتے کو سارے دس وجہ سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو سارے دس وجہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمدردی لے کر حاضر ہوں گے آپ ابھی تک دیکھتے رہیں تقریباً تین سسٹم آپ کو ہمدردی کے عنوان پر دکھا چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو بھی دیکھنے سننے سمجھنے کا بہت موقع ملا ہو اگر اس معاملے میں اپنی کو رائے دینا چاہیں کو مشورہ دینا چاہیں ماشاءاللہ رمضان کی نشریات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو دیکھنا چاہیں رات نور رمضان ہے تو کبھی برکت ہے رمضان ہے تو کبھی پیارا رمضان ہے تو یوں ماہ رمضان کی برکتیں آئی رہی ہیں مدنی مذاکریں ہیں تو درس و بیان کا سسلہ جاری ہے نہ تو کلام کا سسلہ جاری ہے فیدان مدینہ میں رونک لگی ہوئی ہے تراویہ ہو رہی ہیں روزے رکھے جارہے ہیں سہری افطاری ہو رہی ہے تو دو دن یعنی آج کا دن اور کل کا دن میں اسی طرح آپ کے پاس حاضر ہوں گا کہ کوئی میرے پاس سلسلہ نہیں ہوگا آپ ہوگے اور ہم ہوں گے دو راتیں کچھ اس طرح گزارتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک دو راتیں یہ رکھیں گے پھر اسی طرح گیب گیب کے ساتھ کبھی سلسلہ ہوگا تو کبھی میری حاضری ہوگی یعنی میری حاضری بھی گیر سلسلے ہوگی یہ تو روزانہ کی حاضری بندی ہوئی ہے اور آنائی آنائی لیکن بیچارے محمود بھائی ہمارے تین چار راتوں سے آ رہے ہیں ایک آر شیر پڑھتے ہیں اور ان کو پھر موقع ملتا نہیں ہے آج محمود بھائی اپنی حسرت نکال لو آج سنا دو کچھ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ باغ جنجنت میں میرا علی چمنہ آئی اب تو یہ نانا تو میں تو آپ کے سمجھانے کے ساتھ سمجھتا جاؤں گا اور کچھ کہنا ہوگا تو کہتا جاؤں گا اور سننے والا لیکن محمود بھائی پڑھتے تو محمود بھائی کو کتنا سمجھ آتا ہوگا کناہ مشکل ہو لیکن جب ناد خان اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو آپ کو بھی مزہ آتا ہے ماشاءاللہ دیکھا گیا ہے تو پھر ہمارے ناظرین کو بھی سمجھاتے رہیے گا مجھے بھی سمجھاتے رہیے گا ہم دونوں سمجھ سمجھ کر آگے سمجھاتے رہیں گے باہ جنرد میں میرا نیچ منا رائی ہے کیا مدینے پہ فیدہ ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ فیدہ ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ فیدہ ان کے کیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے کیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے عبروں نہیں دو کی بلوں کی اک جائی ہے ان کے عبروں نہیں دو کی بلوں کی اک جائی ہے صورت انداز سے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے کہ ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے آقا کے گیسوں مبارک نہیں بال مبارک ظلف مبارک اور یہ اس پہ سفید بال نہیں تھے وہ کالی ظلفیں ہیں تو ان کو رحمت کی گھٹا دب یہ رحمت کے بادل آتے نا تو کیسے برستے ہیں چھمہ چھم برستے ہیں دور سے پتا چلتا ہے کہ یہ بارش کے بادل آ رہے نا تو یہ رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے گیسوں نہیں ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا رحمت کی گھٹا چھائی ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عبروں تھے یہ ملے ہوئے تھے یہ جو عبروں جو ہوتے نا یہ ادھر کے جو بال ان کو کیا کہتے ان کو عبروں کہتے ہیں ان والوں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عبروں مبارک جو ہوتے ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے تھے تو لکھا کیا فرمایا کہ ان کے عبروں نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے کتنی خوبصورت بات بیان کی ہے ماشاءاللہ ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے عبروں نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے ان کے عبروں نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے کیا مدینے پہ پیدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ پیدا اور سر باریوں نے رحمت کی عدال آئی ہے سر بڑلی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے ہر حال بگڑا ہے ہر حال بگڑا ہے تو بھی مار کی من آئی ہے ہر حال بگڑا ہے تو بھی مار کی من آئی ہے اس شعر سے تو کئی واقعات یاد آ جاتے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیمار کسی بھی صحابی کی یادت کے لے گئے حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہو رہے تھے اور عرض کی کہ کوئی میرے آقا کو خبر دے دے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر بالی تشریف لے یعنی سرحانے جس کو ہوتا ہے کہ آدمی جب لیٹا ہوتا ہے تو آپ اس کے سر کے پاس جاکا بیٹھ جاتے تو اس کو سر بالی آنا کہا جاتا اس کو یوں کہتے نا تو سر بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی من آئی ہے یعنی جب آپ بیمار ہوا ہے یعنی جو بیمار ہوا تو اس کی بیماری کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے آقا اس کے سر بالی تشریف عوری ہو گئی تو یہ شیر اپنے اندر بہت سارے یعنی سمجھئے کہ واقعات اس پر بیان کی جا سکتے ہیں لیکن میرا خالے اتنا خلاصہ کافی ہے کہ سر بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی من آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی من آئی ہے بیمار کی من آئی ہے اور نہ تبانی کالم ہم زوبہ کو کیا ہو ہاتھ پکڑے ہوئے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی طوان آئی ہے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی طوان آئی ہے کمزوری کیا علم ہم نہ تو وہاں کو کیا ہم کمزوروں کو کمزوری کی کیا پریشانی کیوں ہو کہ ہمیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری محبت پیارے پیارے عیش اور ان کی پیاری پیاری کیا کہتے ہیں جو تصرف فرماتے ہیں اپنے غلاموں پر تو ہمیں تو اپنی مولا کی طوان آئی نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے ہمیں ہماری کمزوریوں کا وہ غم نہیں ہے ناتوانی کا غم نہیں ہے علم کیوں کہ علم غم سے ہے ناتوانی کا علم ہم ضعفہ ضعفہ کہتے ہیں کمزوری کو تو ضعفہ ہم کمزوروں کو یہ ناتوانی کا علم کیوں کرو کہ ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی طوان آئی ہے ماشاء سنا دیں ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی طوان آئی ہے حقیقت میں نہ بے بس ہوں نہ بے بس ہوں نہ ناتاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تاب و توا تم ہو ناتوانی کا علم ہم ضعفہ کو کیا ہو ہاتھ پکڑے ہوئے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی طوان آئی ہے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی طوان آئی ہے اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلن بن کے قضاء آئی ہے جان لینے کو دلن بن کے قضاء آئی ہے سمجھ میں آنا چاہیے نا آسان ہے مگر ہے بڑا محبت بھرا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کوئی دنیا سے جاتا ہے نا عشقِ رسول میں محبتِ رسول میں چاہتِ رسول میں آقا کا نام لے کر آقا کی مطلب کے نام پر اپنی جو جان قربان کرتا ہے اور آقا کے عشق و محبت میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور آقا کے عشق و محبت میں جب اس کی جان اب جانِ آفرین مطلب کی طرح بڑھتی ہے اپنی جان اس کے جسم جدہ ہوتی ہے تو جب تیری یاد میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی تو جان لینے کو دلہن جان لینے کو دلہن بن کے قضاء آئی ہے موت بھی جو آئی ہے نا قضاء موت تو جو موت آئی ہے نا وہ بھی دلہن بن کے آئی ہے تو اس طرح روح کے نکلنے کا اس میں میں واللہ علم مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ وہ ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزا دے نزا کے وقت اگر روح محمد پہ نظر ہو سکرات سکرات کے وقت اگر روح محمد پہ نظر ہو سکرات میں گرمو سکرات میں گرمو یعنی سکرات کا وقت اگر اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روح زیبہ نگاہوں کے سامنے آ جائے آقا کا روشن روشن چیرہ نگاہوں کے سامنے ہو اور اس وقت تو سکرات میں گرمو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار کے روح روشن بگر نظر ہو ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزا دے کہ آقا کے جلووں میں جب ایک عاشی کھو جائے تو اسے روح کے نکلنے کی تکلیف نہ ہو بلکہ وہ اب اس کو سمجھنے میں اتنی دکت نہیں ہونی چاہیے یقین حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بے مثال ماشاءاللہ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہ یہ حسن بے مثال کے حوالے سے میں یہ ارز کرو کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزرے نہ تو انہوں نے اپنی آپ کے حسن میں اسی کھو گئی اور آپ کی حسن کی ایسی کشش تھی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کٹ لیل کو درد کا احساس نہ ہوا اس لئے عالی حضرت نے لکھا ہے نا حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتِ زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانِ عرب تو یہ آقا کا اگر رکھے روشن سقرات کے بعد نزا کے بعد دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو الحمدللہ اس وقت روح کے نکلنے کی تکلیف تو کجا انشاءاللہ ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزا دے تیارت ہو رہی ہے الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سسلا پر شروع ہوا چاہتا ہے آپ پڑھیں جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال اے حسن تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے حسن تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے حسن تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے حسن تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے حسن غسن جہاں تاب کے صد کے جاؤں اے حسن غسن جہاں تاب کے صد کے جاؤں تاب کے صد کے جاؤں اے حسن خسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں زردے زردے سے آیا جلوائے زیبائی رہے باغ جنت میں میرا بیچ منا رائی رہے یا مدینے پہ فتا ہو کے بہار آئی رہے ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تو الحمدللہ آج ابھی مدری مذاکرے کا سسلہ بھی کچھ لہموں کے بعد شروع ہوتا ہے اور مدری مذاکرہ سے پہلے الحمدللہ ہم آپ کو مرتقفین کے تاثرات بھی دکھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ بھی مدنی مذاکروں میں جو سوالات کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سوالات آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ اگر مناسب ہوا تو آپ کے سوالات مدری مذاکرے میں چلانے کی کوشش کی جائے گی ایک بار پھر ارز کرتا چلوں انشاءاللہ ہفتے سے اس سلسلہ ہمارا حمدر دی اور یہ جو مدنی منوں کا یعنی بچوں کا جو رمضان سلسلہ ہے تو بچوں کا رمضان سلسلہ بھی انشاءاللہ آپ ہفتے کو اب سارے نو مجھے دیکھا کریں گے بچوں کا رمضان سلسلہ سارے نو مجھے دیکھیں گے اور انشاءاللہ سارے دس اور دس پہنتیس کے آس پاس انشاءاللہ پہنتیس چاریس پانچ ساتھ مل اوپر نیچے ہو سکتے ہیں تو میری حضری ہو جائے گی پھر انشاءاللہ ہم سلسلہ دیکھیں گے ہمدر دی اور اس میں پھر انبیل سنت کی آمد بھی ہو جاتی ہے اور پھر انشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے مرتقیفین کے تاثرات ہوتے ہیں اور سوالات تو اس کے جوابات کا سلسلہ الحمدللہ ہم جاری کرتے ہیں تو یہ رمضان المبارک کی یہ خاص راتیں برکتوں والی راتیں ہیں اسے غفلتوں میں ضائع کرنے کے بجائے اور گناہوں میں گزارنے کے بجائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ مدنی چینل کے ساتھ وہ عبستقی رکھیے الحمدللہ آپ کے سامنے یہ کہ دوپیر دو بجے سے ہماری منشریات کا جو آغاز ہوتا ہے تو یہ چلتے 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 یہ صبح بلکہ تقریباً سارے آٹھ تو بجی جاتے ہیں کم مبیش یہ ہمارے اسد بھائی سلسلہ لے کر راتے ہیں اسد مدنی تو صبح تقریباً سارے آٹھ بج جاتے ہیں تو یہ دو بجے سے جو ہماری نشریات چلتی ہیں تو صبح آٹھ سارے آٹھ بجے تک تقریباً یہ نشریات کے سلسلہ ہمارا رہتا ہے بیش میں بھی جو کچھ سلسلہ آپ دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے الحمدللہ مدنی چینل کے اور رمضان شریف کے لیے یہ ان کی ریکارڈنگ ہوئی بھی ہوتی ہے بکیہ الحمدللہ براہ راست آپ کو سلسلے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کرم فرمائے دعوت اسلامی کو اللہ نظر بس سے بچائے وہ خوب 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 ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ بامیل سنت منچ کی طرح تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے اسلامے تیار رہے ہیں اور محتقیفین کے انشاءاللہ تاثرات ابھی ہم آپ کو بتانے کوشش کریں کچھ کالز لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مدنی چینل ہر سال کے طرح اس سال بھی بہت خوبصورت پروگرام لائیا ہے اور کیا ہی بات ہے ہمارے امیرہ لسنت کی کہ ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی فرما رہے ہیں اثر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اسے طرح مولانا عمران تاری صاحب کا خصوصاً فجر کے بعد ہونے والا بیان بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی پروگرام ہوتا ہے اسی طرح حاج عمران صاحب کا ایک پروگرام جو مغرب کے بعد آتا ہے اس میں ہمارے گھروں میں ہونے والے مسائل کا ذکر کرتے ہیں اور ہمیں اسی حوالے سے اس طرح لاتے ہیں مدنی چینل کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے لئے اس طرح کے پروگرام لاتے ہیں اور جس سے ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے بہت شکریہ آپ نے حصلہ افضائی کی ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ اخلاف بھی نصیب فرمائے اور مدنی چینل کو اللہ نظر بس سے بچائے اللہ کریم عمیل سنت کو بھی صحت دے تندرستی دے سلامتی دے اور ایسی کئی رمضان و مبارک کی باہرے دیکھنا نصیب فرمائے اور ہمیں علم دین کے خزانے لوٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ 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 کہ سلسلے ہمدردی میں نگرانے شورا کی آمد مرحبا یا سیدی ماشاءاللہ جس طرح امیر اہل سنت کی ترغیبات اس امت کی خیر خواہی کے لیے شامل ہیں اس میں جو سب سے پہلی ترغیب ہے وہ ہے احساس تو یا سیدی احساس کے مطلق مدنی پھول عطا فرمائے اور حالات اتنے ناگفتابے ہیں کہ دل کی کیفیہ صاف نہیں ہے ایک دوسرے کے مطلق بدگمانیاں یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی باطنی گناہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو بے حساب مغفرت کی دعا فرماتی جی اللہ کرے کہ ہمیں اس کا صدقہ مل جائے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا بے حساب مغفرت کی دعا فرماتی جی بہت بہت شکریہ شہزاد بھائی احساس یقینا یہ بہت اہم ہے اگر بندے میں احساس ہی ختم ہو جائے تو پھر تو بہت کچھ ختم ہو جاتا ہے لیکن جب تک احساس ہے امید بھی ہے تو امیل سنت جس طرح ہمدردی والے مدنی پول عطا فرما رہے ہیں ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہمیں اسے عام کرنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے جو ہمدردی کے مستحق ہیں آئیے دیکھتے ہیں موتاکی فین کیا کہتے ہیں